قرآن میں ایک حامان نامی انسان کا ذکر آیا ہے جو کہ فیرون کے منسٹر میں سے ایک منسٹر تھا حامان لفظ و قرآن میں چھے بار آیا ہے قرآن کہتا ہے کہ فیرون نے حامان کو ایک ٹاور بیلڈ کرنے کا حکم دیا تھا اسی حامان نامی انسان کا ذکر بائبل میں بھی ہے لیکن بائبل میں بتایا گیا ہے کہ حامان فیرون کے انڈر نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے انڈر کام کرتا تھا جو کہ فیرون سے ہزار سال بعد بیبلونین میں رہتا تھا نہ کہ ایجپٹ میں کیتھولک سکولرز نے نبی علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ نبی علیہ السلام نے ان کی کتابوں سے کاپی کیا ہے لیکن آخر وہ غلط نکلے لیٹ ایٹین ہنڈرڈز میں ایجپشن ہائیرگلیفز لینگویج کو فرنچ اور جرمن سکولرز کے ذریعے ریوائیو کیا گیا جو کہ نبی علیہ السلام سے بھی دو ہزار سال پہلے موجود تھی اس سٹڈی کو ایجپٹالوجی بھی کہتے ہیں جب جرمنی جا کر ڈیفرنٹ آرکیٹیکٹس کنسٹرکٹرز اور منسٹرز کے ناموں کو دیکھا گیا تو ان میں ایک منسٹر کا نام ہامان تھا اس نام کو نائنٹین ہنڈرڈز میں ڈسکور کیا گیا اور اس کا سٹیچو آسٹریا میں بھی ہے یہاں لکھا گیا تھا کہ ہامان فیرون کے انڈر کام کرتا تھا اور وہ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کا انچاج تھا اگزیکٹلی جیسا کہ قرآن نے فرمایا تھا سیکرٹ نمبر وان مقرر کیے ہیں جن فیزز میں وہ ٹریول کرتا ہے اور اس کے بعد یہ خجور کی پرانی شاک کی طرح نظر آتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ خجور کی پرانی شاک جیسا ہو جاتا ہے اب آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے یہ ہے چاند کے اوربٹ کی فوٹو جسے مون انعلیمہ کہتے ہیں اس فوٹو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح چاند ڈیفرنٹ فیزز میں اوربٹ کرتا ہے ان فیزز کو کمبائن کر کے اس فوٹو میں دکھایا ہے یہ بلکل خجور کی پرانی شاک کی طرح نظر آ رہا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے آپ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں لیکن قرآن کی اس سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ پہاڑ ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمع ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اس اللہ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے بی شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی تھی جس سے پتا چلا کہ پہاڑ اصل میں ہر وقت موو کرتے رہتے ہیں جسے سیزمک ریتمز کہا جاتا ہے یہ پہاڑ زمین سے جو سیزمک انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس سے وائبریٹ کرتے ہیں لیکن یہ سب بہت ہی چھوٹے لیول پر ہوتا ہے سیکرٹ نمبر تھری یہ جو شراب آپ دیکھ رہے ہو اس کا نام اوزو ہے جو کہ گریس میں کافی زیادہ پی جاتی ہے اس شراب میں اگر آپ کرسٹل کلیر پانی ایڈ کرو گے تو یہ دودھ کی طرح سفید ہو جائے گی اس ایفیکٹ کو اوزو ایفیکٹ کہا جاتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اس ڈرنک میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے تو الکوہول اور پانی کے درمیان ایک ایملشن بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتی ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن میں اسی طرح کی سفید شراب کے بارے میں بتایا گیا ہے خالص شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے سفید رنگ کی شراب ہوگی پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی سیکرٹ نمبر فور قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان چونٹیوں کے پاس سے گزرے تو وہ چونٹیاں آپس میں باتیں کرنے لگی اسی وجہ سے اس آیت کا کافی لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ آخر چونٹیاں آپس میں کیسے بات کر سکتی ہیں لیکن سائنس نے فائنلی ڈسکور کر لیا ہے کہ چونٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف باتیں کرتی ہیں بلکہ وہ انسانوں کی طرح دوسری چونٹیوں کو دفن بھی کرتی ہیں اور ان میں بھی سوپروائزر مینجر اور ورکرز کی طرح پوسٹ ہوتی ہیں سیکرٹ نمبر فائیو قرآن کی اس آیت کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہاں بڑی غلطی کی گئی ہے قرآن کی اس سورہ میں بتایا گیا ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے احسان کر دیے لوگ قرآن کی اس آیت کا غلط مطلب نکال کر کہتے ہیں کہ قرآن میں زمین کو فلیٹ بتایا گیا ہے جبکہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو کالین کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ وہ آرام سے چل سکیں جو کہ حقیقت ہے یہاں زمین کی شکل کا لفظ تو کہیں نہیں آیا نہیں یہ کہا گیا ہے کہ زمین کی شیپ فلیٹ ہے یہاں تو اس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے چلنے کے لیے کالین کی طرح بچھا دیا ہے اس کے علاوہ قرآن کی اس سورہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رات کو آہستہ آہستہ دن میں بدلتا ہے اور دن کو آہستہ آہستہ رات میں بدلتا ہے اگر زمین چپٹی ہوتی تو ایسا ہونا پوسیبل ہی نہیں تھا لوگ قرآن کی اس آیت کو کوٹ کر کے اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور چھوٹ بولتے ہیں سیکرٹ نمبر سیکس قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ تھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ قرآن میں یہاں غلطی کی گئی ہے یہ ہے وہ قرآن کی آیت وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اس آیت میں بیان کیا ہے کہ لوگ اپنی تھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے لیکن اسے جھوٹا کہنے والوں کا ماننا تھا کہ لوگ ہمیشہ سے سر کے بل سجدہ کرتے تھے نہ کہ تھوڑی کے بل لیکن جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس کے بعد آرکھیولوجسٹس کو ایجپٹ میں ایسی فائنڈنگز ملی جس سے یہ پروو ہو گیا کہ انشینٹ ٹائم میں لوگ تھوڑی کے بل سجدہ کرتے تھے اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا سیکرٹ نمبر سیون کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہماری زمین کی کافی لینڈ کم ہوتی جا رہی ہے ایسا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ڈیکیڈز میں دنیا کے بیس آئیلینڈز ڈسپیر ہو جائیں گے کیونکہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے سی لیول انکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے زمین کا حصہ پانی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا ہے کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں اور اللہ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے سیکرٹ نمبر ایٹ یہ پہاڑ جتنے اونچے دکھائی دیتے ہیں اتنے ہی یہ زمین میں دھنسے ہوتے ہیں یہ پہاڑ زمین کو سٹیبل رکھتے ہیں اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو اس دنیا میں لائف کب کی ختم ہو چکی ہوتی کیونکہ ہماری زمین ہر وقت موف کرتی ہے اور یہ پہاڑ گریویٹیشنل پیگز کی طرح زمین کی روٹیشن کو سٹیبل کرتے ہیں جب زمین اوربٹ کرتی ہے یہی سب قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے اور اس میں کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں سیکرٹ نمبر نائن جولائی سیونٹین نائنٹی نائن کو روزیٹا سٹون کو ڈسکور کیا گیا جو کہ آلموسٹ ون نائنٹی سکس بی سی تک پرانا تھا اس پتھر پر فیراؤن کے بارے میں کچھ لکھا تھا آسمان تیرے لیے روتا ہے زمین آپ کے لیے کابتی ہے جب آپ صبح کے ایک ستارے کی طرح آسمان پر چڑھتے ہیں یہاں فیراؤن کی تعریف کی گئی ہے اور یہ ساری باتیں فیراؤن کے بارے میں کہی گئی ہیں یعنی کہ فیراؤن کی موت کے بعد اس کے لیے آسمان اور زمین رونے لگے اور وہ ایک ستارے کی طرح آسمان کا ایک ستارہ بن گیا لیکن اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اس جھوٹی تعریف کا جواب دے دیا ہے پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی سیکرٹ نمبر ٹین قرآن کی ایک ایسی پریڈکشن ہے جو کہ آج سے چودہ سو سال پہلے ہی پوری ہو چکی تھی اور یہ پریڈکشن رومن ایمپائر کے بارے میں تھی آج سے چودہ سو سال پہلے رومنز ہار چکے تھے اور اس وقت رومن ایمپائر کا اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومن ایمپائر کچھ ہی سالوں میں پرشیان ایمپائر سے دوبارہ جیت پائے گی اور اسی وقت قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ آج چاہے رومنز ہار چکے ہیں لیکن قریب ہے کہ وہ دوبارہ جیت جائیں گے اس وقت یہودیوں نے اس بات کا کافی مزاق اڑایا لیکن ہمیشہ کی طرح قرآن سچ نکلا اور آج ہسٹری کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ رومنز دوبارہ پھر جیت گئے قرآن دنیا کی ساری کتابوں سے الگ ہے کیونکہ باقی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے لکھا ہے اور قرآن کے یہ سارے راز اس بات کا ثبوت ہیں کتنی کمال کی بات ہے نا کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے یہ تو قرآن کے کچھ ہی راز تھے اگر آپ قرآن میں چھپے اور راز جاننا چاہتے ہو تو آئی بٹن یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنکس پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اور ایسی ہی کمال کی ویڈیوز کے لیے زلفکر